اسلام علیکم میں ہوں ایشہ لکوانی آپ کی ڈائیٹیشن آپ کی منٹور آج کا ویڈیو اس بات کرانک فٹیگ سنڈرم دیکھا یہ گیا ہے کہ ایون جب لوگ ہلڈی ڈائیٹ فالو کرتے ہیں مین مومن جو بھی فالو کرتے ہیں ان کی تھکاوت نہیں جاتی ایک صورت یہ ہے کہ نائن ٹو فائب آپ جاپ کرتے ہیں اور شام ہونے سے پہلے آپ کو انتظار ہوتا ہے کہ آپ گھر جائیں دارٹ از ایلیجٹ آپ کو تھک کرنے صبح سے آپ کام کریں پر اکثر یہ لوگ ہوتے ہیں جو تھکے ہوئی ہی اٹھتے ہیں سارا دن تھکے رہتے ہیں بلا وجہ تھکے رہتے ہیں نہ وہ ٹھیک سے ڈیسیزن لے سکتے ہیں نہ ہی وہ کوئی کام ٹھیک سے کر سکتے ہیں اور ان کو تھکاوت ہوتی ہے تو آج میں آپ لوگوں کو کچھ ٹپس بتاؤں گی اور کچھ چیزیں بتاؤں گی ہمپولی دیکھوڈ ہیو نمبر ون ایک بیسک چیزیں جو ہم لوگ ریپیٹیڈلی اپنی فیلڈ میں بہت بولتے ہیں ہائیڈریشن پانی کی بہت ضرورت ہے آپ کی باڈی کو اکثر دیت ہائیڈریشن کی وجہ سے بھی آپ کو تھکاوت ہو سکتی ہے تو میرے کہنے پہ آپ تھوڑا سا پانی کو ضرور بڑھائیے دوسری چیز بہت دفعہ کہا گیا ہے کتابوں میں بھی لکھا گیا ہے نیند آپ کی سلیپ بہت ضروری ہے آپ ساتھ سے آٹھ گھنٹے ضرور سوئیے اکثر لوگوں کو نیند نہیں کچھ تو ایسے ہی جاگتے رہتے ہیں اور کچھ لوگوں کو نیند نہیں آتی کیامومال ٹی ہر جگہ ایزیلی آویلی بل ہے آپ پان سے چھ بجے شام کو ایک پیالا کیامومال ٹی کا دے پی لیا کریں اس سے کافی آپ کو فرق پڑے گا گولیوں کی لینے کی ضرورت نہیں ہے دوسری بات یہ اب ہم لوگ بات کرتے ہیں جو بہت امپورٹن ہے وہ منرلز اور وائٹیمنز کی ہے نمبر ون اس آئین عورتوں میں بہت زیادہ آئین کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان میں بہت تھکاوٹ ہوتی ہے only because of the monthly cycle آپ کے پیریٹس کی وجہ سے پیریٹس اوپر نیچے ہوتے ہیں کبھی bleeding بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ کو آئین کی کمی ہوتی ہے آئین کی کمی کے لیے آپ سپلیمنٹس لینا ضرور شروع کریے اور اس میں کھانے میں آپ پالا، ٹیمارٹر اور کلیجی ٹوائس اور ونس او ویک کسی کی بھی مرگی کی بکرے کی آپ کھا سکتے ہیں اور اس سے کافی آپ کو فرق پڑے گا دوسری چیز یہ اکثر لوگوں کی جن کو ٹانگو میں درد ہوتا ہے سب لوگ یہی بولتے ہیں کیلشیم لو دودھ پیو کیلشیم لو ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کا کیلشیم کلو ہے اور آپ کا وائٹیمن دی دو ہی چیزوں پر فورج کیا جاتے ہیں کیلشیم اور وائٹیمن دی لیٹس ریسرچ میں ہمیں یہ پتہ چلا گیا ہے کہ مگنیجیم اگر آپ کی باڈی میں مگنیجیم نہیں ہوگا تو کیلشیم اور وائٹیمن دی کی ابزورپشن نہیں ہوگی سو پلیس میک شو ون یو ٹیکنگ کیلشیم وائٹیمن دی میک شو دی میک شو دی مگنیجیم آلسو ٹھیک ہے ایک یہ ہوگیا آپ کا وائٹیمن دوسرا فالیک آسید فالیک آسید کے بھی آپ سپلیمنٹس لے سکتے ہیں اس کی وجہ سے بھی بہت حکاوٹ ہوتی ہے فورتھ ہمارا آگیا جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے پوٹیسیم پوٹیسیم آپ کی ٹانگوں میں کمر میں اور آپ کے یہ جو سوائیکل میں درد ہوتا ہے یہ سب پوٹیسیم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے آپ لوگوں نے ایک سے نوٹ کیا ہوگا جو یہ سپورٹس جو کھیلتے ہیں کرکیٹ باسکیٹ بول ان کو اس سے پہلے گیٹر ایٹ سپورٹس ٹرنگ کیونکہ وہ پوٹیسیم سے بھری بھی ہوتی ہے وہ اور کیلہ دیتے ہیں کیلہ is filled with energy آپ کیلے کا استعمال کریے روزانہ کیلہ ایک دن نہ کھائے اگر نہیں کھانا تو آپ دو خجوریں اور ایک کیلہ alternate day میں لے سکتے ہیں اور اس سے آپ کو بہت فرق پڑے گا بے شک اگر آپ نے پوٹیسیم کے سپلیمنٹس نہیں لینے تو آپ ناچرل چیزوں کے ساتھ گو کریے اور ایک اور چیز بہت دیکھی گئی ہے کہ جب آپ کی ڈائیٹ ٹھیک نہیں ہوتی جب آپ بسکت سموزے پکوڑے پیزا اور یہ ساری کچھ چیزیں کھاتے ہیں تو آپ کی باڈی میں انفلمیشن ہوتی ہے ہمیں وہ چیزیں ختم کرنی ہے جن سے آپ کی باڈی میں انفلمیشن ہوتی ہے آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب آپ لوگ صبح سوڑے دن ناشتے نہاریاں کھاتے ہیں اور حلبہ پوریاں کھاتے ہیں آپ کو ایک دم سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے پکرز وہ آپ کی باڈی میں انفلمیشن ڈال دیتا ہے تو بہتر یہ کریے سمپل کھائیں اچھا کھائیں اور اگر میری ویڈیو سے کوئی فائدہ ہو تو کسی اور کے ساتھ بھی شیئر کریے you are more than welcome to share my video because sharing is scaring and پھر حاضر ہوں گی کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ you guys take care of yourself bye now موسیقی موسیقی